السلام علیکم پرندو کو شکاریوں کیڑے مکوڑوں اور مچرو وغیرہ سے مفوظ رکھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ برڈز کی رہائشکہ کے اطراف میں تمباکو کا رس بکھیرا جائے پانچ لیٹر پانی میں آدھا کلو تمباکو ڈالیں بارہ گھنٹوں کے لیے تمباکو کو اس پانی میں رہنے دیں اس کے بعد نچور کر باہر نکال لیں اب اس پانی کو آپ دو طریقوں سے استعمال ملا سکتے ہیں ایک طریقہ رہائشکہ کے باہر اس طرح سے لائن لگا کر بکھیر کر اور دوسرا اسی پانی کو سپری بوتل میں ڈال کر ڈربوں کمروں مرگی خانہ کے اطراف میں سپری کر کے لائن لگاتے ہیں تو کم از کم تین دنوں تک حشرات شکاری اس لائن کو کراس نہیں کریں گے اس کی سمیل کی وجہ سے اور اگر سپری کرتے ہیں تو دو دنوں تک یعنی 48 گھنٹوں تک تمباکو کی سمیل سے اس ایریا کو اس طرح سے مفوظ کیا جا سکتا ہے زیادہ مسائل چکس کی موجودگی میں پیش آتے ہیں اس لیے چوزہ آنے سے ایک دن پہلے اور لگاتار آنے والے تین سے چار ہفتوں تک چکس کے مسکن کے ارد گرد اس آمیزہ کا استعمال چکس کے لیے خطرے کا باعث بننے والے جانداروں کو دور رکھے گا تمباکو میں نیکوٹین، کاربن مونوکسائیڈ، ٹارپ، زہریڑے کیمیکلز جیسے کہ بنزین، آرسینک اور فارملڈی ہائیڈ وغیرہ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حشرات اور شکاری اس رس یا تمباکو کے ارک کے نزدیک نہیں آتے باہر کی جانب تمباکو بکھیر کر اس کے بعد جالی اور پھر اندر کی جانب برڈز رکھنا آغاز میں بہت سے مسائل سے بچنے کے مطرح دفع ہے رہائش کا بڑی ہے تو اسی حساب سے پانی اور ٹوبیکوں کی مقدار میں بھی اضافہ رکھیں گے کیڑے مکوڑے، برڈز کے لیے مسلسل تناؤ، دباؤں کا باعث ہوتے ہیں جس بھی رہائش گاہ میں ان کا داخلہ آتا رہتا ہے وہاں پرندو کی اچھی نشنما نہیں ہو سکتی مختلف بماریاں آتی ہیں اور امواد میں بھی اضافہ ہوتا ہے لہٰذا اس طریقہ کار کو یا کسی بھی دوسرے محصر طریقے پر عمل کر کے اپنے برڈز کو خشرات اور شکاریوں سے تحفظ فرام کریں اب نہ خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ